ایپیل دھو جار بائیس کے لیے ہر دن نئی خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ ہوتا بھی ہے کیونکہ ایپیل کرکٹ کی سب سے بڑی لیچو ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ایپیل کے خطاب اپنے نام کرنا ہے تو صرف میچ میں ہی نہیں بلکہ میدان سے باہر کی پلاننگ بھی بہت ضروری ہوتی ہے میدان سے باہر کی پلاننگ کا مطلب ٹیم مینیزمنٹ کس کھلاڑی پر دام لگاتی ہے اور کس کھلاڑی کو باہر رکھتی ہے یہ سب باتیں کافی میٹر کرتی ہیں اس بار میگا اوکشن ہے تو سبھی ٹیموں کے پاس لیمٹ ہے اپنے پرس کو لے کر اور ساتھ ہی کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کی ایک فکس لیمٹ ہے تو ایسے میں کئی بڑے کھلاڑیوں کو اوکشن پول میں جانا پیمانا جا رہا ہے تو آج ان تین کھلاڑیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پیچھے سبھی ٹیم جانا چاہیں گے شروعات کرتے ہیں کیل راحل کے ساتھ ابھی خبریں ہی چل رہی ہیں کہ راحل لکنو کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں پر ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے ایسے میں ابھی یہی مانا جائے گا کہ راحل آکشن پول میں ہے اور ایسے میں سبھی راحل کو لینا چاہیں گی ٹیمیں کیونکہ یہ راحل اچھی فارم میں ہے ساتھی کپتانی اور وکیٹ کیپنگ کا اوپشن ٹیم کو راحل کی روپ میں ملتا ہے اگلی بات شریع شیئر کی ایئر نے اپنے پردشن کے دم پر سبھی کو اپنی درف کھیچا ہے انہوں نے سبھی کو دکھایا ہے کہ نہ صرف بلے واجی بلکہ کپتانی میں بھی کسی بڑے کپتان سے وہ کم نہیں ہے ٹیم ڈلی کو سیمی فائنل میں لے جا کر سبھی کو اپنی طاقت کا نمونہ وہ دے چکے ہیں جس بھی ٹیم کے ساتھ ایئر جھڑتے ہیں وہ اس ٹیم کو بہتر پلائنگ لیون بنانے کا اوپشن دیں گے اور آخر میں بات دھون کی دھون بھارتی ایک کرکٹ ٹیم کے گبر ہیں حالانکہ پسلے کچھ سمیے سے دھون کی فارم اوپر نیچے رہی ہے لیکن جیسا سبھی کو پتا ہے کہ بڑا کھلاڑی بڑے سمیے میں ہی نکل کر آتا ہے تو ایسے میں دھون اپنی فارم کو جلد ہی حاصل کر لیں گے یہ سبھی جانتے ہیں دھون کسی بھی ٹیم کے لیے اچھا اوپننگ آپشن ہو سکتے ہیں ساتھی دھون لیفٹی ہیں جو کی لیفٹ ہینڈر کے گیندواز کی کارٹ آسانی سے نکال سکتے ہیں تو یہ وہ تین کھلاڑی ہیں جن پر آئی پیل کی ٹیموں کی اور آئی پیل ٹیموں کی مالکوں کی نظر ضرور ان پر ہوگی کیونکہ یہ وہ تین کھلاڑی شاید ان کو آئی پیل کا سرتاج منا سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ ہمارے کمیل بوکس میں ضرور بتائیے گا ساتھی ہمارے چینل این این سپورٹس کو سبسکرائب کیجئے موسیقی